اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برحان آگئی دلیل آگئی برحان دلیل کو کہتے ہیں اور موجزے کو بھی کہتے ہیں اور علماء نے اس کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا ایک تفسیر کے مطابق یہاں پہ برحان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے قرآن میں کئی مقامات پر اس کی وضحات ہے کہ سربرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی وہ ہے کہ جس کو اپنی صدق کے اوپر اپنے سچے ہونے پر اپنی نبوت کے دعوے پر کسی اور موجزے کی کوئی حاجت ہی نہیں تھی خود آپ کی ذات گرامی یہ ایسی تھی کہ یہ ذات ہی اپنے دعوے کے لیے دلیل تھی کئی مقامات پر ہے جیسے سورہ یونس میں اللہ تبارک واتر نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا کہ فقد لبست فیکم عمرم من قبلی کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے یعنی دیگر دلائل تو الگ چیز ہیں دیگر جو موجزات میں دکھا رہا ہوں وہ تو الگ بات ہے میری فقط زندگی پر غور کرو گے تو میری زندگی ایسی ہے جو تمہارے درمیان گزری ہے اور تمہارا جو ماحول ہے اس میں جس پاکیزگی کے ساتھ جس طہارت کے ساتھ جس تقوی کے ساتھ جس پرہزگاری کے ساتھ گزری ہے تم خود اس بات کی گواہی دوگے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ سچ اور حق ہے لیکن حضور علیہ السلام کو جو موجزے عطا ہوئے اس حوالے سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دو موجزے وہ سب سے تفصیل کے ساتھ علماء نے بیان کی ہے ایک موجزہ تو ہے قرآن مجید فرقان حمید کہ یہ وہ موجزہ ہے جس کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ باقی جتنے بھی موجزے انبیاء اکرام علیہ السلام لاتے رہے وہ موجزے ان کے زمانے تک تھے ان کے زمانے والوں نے دیکھے موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے ذریعے پانی سے پتھر نکالا تو کس نے دیکھا اسی وقت کے افراد نے دیکھا ہم اس پہ یقین لگتے ہیں قرآن پاک نے اس کی خبر دی موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ جو ہے وہ اجدہہ بن کر سامپوں کو نگل گیا یہ کس نے دیکھا آپ کے زمانے کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑیوں پر ہاتھ رکھا ان کو شفاہ دے دی مادرزاد اندھو کو آنکھیں دے دی مردوں کو زندہ کیا لیکن ان کے زمانے کے افراد نے یہ چیزیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے شق قمر فرمایا چاند کو دو ٹکڑے کیا اس زمانے کے افراد نے دیکھا سورج پھیرا اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کو دیکھا لیکن قرآن وہ موجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ موجزہ قیامت تک کے لئے عطا فرمایا یعنی یہ دیکھا ہوا موجزہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آج پندرہ سو سال گزر چکے قرآن کے ایک حرف کے اندر کوئی تبدیلی نہ آ سکی جو باتیں قرآن نے ارشاد فرمائی وہ حق بحق حرف بحرف ہمارے سامنے صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہیں رہنمائی کے لئے قرآن آیا آج بھی اس سے رہنمائی حاصل ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو احادیث تیبہ کے اندر آئے کہ اس کی تلاوہ سے دل نہیں بھرتا دل نہیں بھرتا ہی نہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تلاوہٹ ہی الگ ہے آپ دیکھ لیں آپ جتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو ایک نیا لطف اس کے اندر آئے گا ورنہ کوئی بھی کتاب آپ ایک مرتبہ پڑھیں دو مرتبہ پڑھیں تو آہستہ آہستہ اس سے دل بھرتا جاتا ہے بندے کا لیکن قرآن سے بندے کا کبھی دل نہیں بھرتا اس لئے ہمارے اسلاف ہزاروں مرتبہ قرآن پاک کا ختم کر لیا کرتے تھے تو ایک قرآن مجید فرقان حمید جو ہمیں شاہ کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر دریر ہے اور دوسرا علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میراج کہ حضور علیہ السلام کو جو میراج عطا ہوئی تاریخ انسانی کے اندر ایسی میراج کسی کو عطا نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وطرہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے اس موجزے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو یہ موجزہ عطا فرمایا کہ رات و رات آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گیا اور اسی طرح سورہ ون نجم کے اندر اللہ تبارک وطرہ نے اٹھارہ آیتوں کے اندر اس واقعے کا اشارتاً ذکر فرمایا کہ ون نجمی ادھا ہوا اس چمکتے دمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ میراج سے ادھرے تو میراج ایک ایسا موجزہ ہے کہ جس کے اوپر جتنا غور و فکر کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی دل کے اندر بڑھتی ہے کہ اللہ تبارک وطرہ ہمیں کیسے اقعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے کہ جو تمام مخلوق سے اوپر گئے شب سے اوپر گئے اور لا مقا میں پہنچے مقا ہی نہیں اللہ تبارک وطرہ کا دیدار کیا آپ کی عظمتیں بتاتی ہیں کہ اس وقت کیسے کیسے آپ کی تعظیم کے واقعات انبیاء کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے پیش آئے اور ساتھ ہی ساتھ اس میراج کے واقعے پر غور و فکر کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھتی چلے جائے کہ میراج میں اللہ تبارک وطرہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں دولہ بنائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحہ پر فرشتے جمع ہو رہے ہیں اللہ تبارک وطرہ کی اجازت سے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا ہے وہاں ایسی تعظیم و تقریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے انبیاء اکرام مرحبا مرحبا اللہ تبارک وطرہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوتے ہیں تو آپ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بولتے ہیں وہاں پر بھی سوال ہے تو اپنی امت کا ہے اپنی امت کے اوپر رحمت کی اللہ تبارک وطرہ کی بارگاہ کے اندر التجائے کر رہے ہیں وہاں پر علماء نے ایک وجہ بھی یہ بیان فرمائی میراج میں مختلف جگہوں پر جانے کی کہ حضور علیہ السلام مسجد اقصہ تشریف لے کر گئے پھر آپ کا جنت کا نظارہ کرنا پھر اس کے بعد دوزق کے اندر جانا اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ مسجد اقصہ یہ اس مقام پر ہے جو فلسطین کا علاقہ کے علاقہ تھا جو پہلے ملک شام کے اندر ہی شامل تھا اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میدان محشر قائم ہوگا تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصہ لے گیا اس میں ایک حکمت یہ ہے بہت ساری حکمتیں ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے ایک حکمت یہ ہے کہ وہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑیں گے تو یہ آپ کی امت کے لئے آسانی کا سبب بنے گا کہ حضور علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے اوپر میدان محشر کی مشکلات آسان ہوتی چلے جائیں گے تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کسی مقام پر بھی ہمیں نہیں بھولے بیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں امت کو یاد رکھا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سوال اپنی امت کا ہے قبر انور کے اندر تشریف لے کر گئے تو خود فرماتے ہیں کہ لا ازالو انادی فی قبری اس بات پر بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم آقا ایدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں سب سے بڑھ کر ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے کہ اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود آقا ایدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ہمیں نہیں بھولے اللہ حضرت نے بڑا پیارا پیغام اس حوالے سے ہمیں یہ دیا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے تو ہما وقت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے رہنے کی عادت بنانی چاہیے انشاءاللہ تبارک وطلہ وہ ہمارے محتاج نہیں ہم ان کے ذکر کے محتاج ہیں ان کا ذکر ہمیں بلندیوں پر پہنچائے گا مدیشن کے ناظرین یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے درود پاک کا ورد کیا جائے درود و سلام پڑا جائے تو یہ بھی طریقے ہیں اور آلہ حضرت کا شعر ابھی آپ نے سنا تو خیر یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر گھنٹوں کلام ہو سکتا ہے گفتو ہو سکتی ہے اور کلام کرنے والے بات کر کے تھک جائیں گے لیکن ظاہرے کلام ختم نہیں ہوگا آئیے آپ کو ویڈیو سوال ہم شاملے سلسلہ کرتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ماں کی پیروں میں جنت ہیں الحمدللہ لیکن یہ کہ باپ کی اہمیت کیا ہے یہ میرا سوال ہے اس کا جواب اشارت پر رہا دیئے جی کیا فرمائیں دیکھیں ماں کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں اس سے انکار نہیں ہے کہ ماں کی اہمیت حدیث طیبہ میں بکسرت بیان کی گئی حد تک کہ جب سوال کیا گا کہ سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے تو فرمایا ماں کا پھر ارشاد فرمایا پھر ماں کا پھر ارز کی پھر ارشاد فرمایا ماں کا آخر میں چوتھی مرتبہ میں باپ کا فرمایا تو ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں لیکن ماں کے حقوق زیادہ ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ باپ کا کوئی حق نہیں باپ کے حقوق بکسرت بیان کیے گئے ہیں بلکہ جو عزت و تقریم ہے تعظیم کا معاملہ ہے اس میں باپ کا حق ماں سے بڑھ کر ہے یعنی علماء نے اس کی تقسیم کاری یہ کیے کہ خدمت کے اندر ماں کو ترجیح دے گا اور جو تعظیم و تقریم کا معاملہ ہے اس میں باپ کو ترجیح دے گا کہ باپ جو ہے وہ اس کی والدہ کا بھی آقا ہے والدہ کا ظاہر ہے کہ اس کی والدہ جو ہے وہ اس کی والد کی اہلیاں ہیں تو والدہ کے اوپر سب سے زیادہ حقوق اس کے والد کے ہیں تو اس لیے والدہ والد کے جو حق ہیں ان کی جو تعظیم و تقریمیں وہ والدہ سے بڑھ کر ہے حق والدہ کا زیادہ ہے اس کی مثال یہ دیا اللہ حضرت امام علی سنت نے کہ مثال کے طور پر باپ اور ماں دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو آپ دونوں کے لئے کھڑا ہونا ہے تو پہلے کھڑے ہونے میں باپ کی تعظیم کے نیت کریں کہ باپ تعظیم کے اعتبار سے مقدم ہے اور اگر ماں اور باپ دونوں مثال کے طور پر ایک ساتھ پانی مانگتے ہیں تو پہلے پانی ماں کو پیش کریں کہ خدمت کے اعتبار سے ماں کا حق زیادہ ہے لیکن تعظیم اور تقریم کے اعتبار سے یہ والد کا حق زیادہ ہے بکسرت احادی سے طیبہ کے اندر باپ کی تاعت و فرمابرداری کا حکم دیا گیا کہیں ملا کر حکم دیا گیا ماں باپ دونوں کا کہ یہ دونوں ہی تمہارے لئے دروازے ہیں جنت کے دروازے یا دوزک کے دروازے ہیں کہیں الگ سے باپ کا حکم دیا گیا یہ فرمائے کہ انت وما لکری ابھی کا تو اور تیرا مال دونوں کے دونوں تیرے باپ کے ہی ہیں تو اس لیے باپ کے حقوق کم نہیں ہے باپ کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں تفصیل کے لیے آپ احترام مسلم نامی رسالہ امیر اللہ سنت کا اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور حقوق کے اعتبار حقوق کے جو مختلف حقوق ہیں اس حوالے سے آل حضرت کا ایک رسالہ بھی مکتبت المدینہ سے شائع ہے جس میں باپ کے ماں کے سب کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے مدینہ کے ناظرین الحمدللہ ہم ہفتے میں ایک دن یہ کوشش کرتے ہیں کہ باب المدینہ کرانچی پاکستان میں جو دعوت اسلامی کے جامعہ تل مدینہ ہے کسی ایک جامعہ تل مدینہ کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں اس کا تھوڑا سا تعریف آپ کے سامنے پیش کریں اور وہاں سے بھی ایک سوال لیں تو انشاءاللہ سواجل آج بھی یہ ترقیب ہوگی اور انشاءاللہ ہم وہاں سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جامعہ تل مدینہ فیضان احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ہے یہ دعوت اسلامی کی جو ہماری پرانی جامعہ تل مدینہ جو کہلاتی ہیں اس میں یہ بھی ایک شامل ہے اور الحمدللہ یہاں پر درجہ اولہ سے لے کر رابعہ تک کے درجات ہوا کرتے ہیں اور مدیشنل کے ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ ان قریب داخلوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو جو بالخصوص نارد کنانچی کا جو یہ ایریا ہمارا یہاں پر جامعہ تل مدینہ واقع ہے یہاں کے رہنے والے جو ہمارے عاشقان رسول ہیں اپنے بچوں کو آپ یہاں پر داخل کروائیں عالم بنائیں انشاءاللہ بے شمال برکتیں ملیں گی ابھی یہاں سے ہم سوال بھی لیں گے مزید کولز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں ایک شریف اسللہ جاننا تھا داراللہ تعالی علیہ السلام سے سلسلے سے ایک کلمہ بولا جاتا ہے اکثر کہ خدا زوجل دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ جملہ کفریہ آئی یا نہیں اکثر جب لوگوں کو کچھ زیادہ ملتا ہے تو وہ جملہ یہ بولتے ہیں جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے اس کو کفریہ تو نہیں بولا جائے گا کہ یہ کفریہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باکسرت دیا جا رہا ہے چھپڑ پھاڑ کے دینا مطلب یہ کہ جب چھپڑ پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز زیادہ اس میں بسرت ہو گئی ہے تو باکسرت اس کو مل رہا ہے یہ کنایا استیارہ ہے تو ایسے کلمیں کہ استعمال میں کفر نہیں بنے گا اور استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے محمد عظیمت تاریخ گجرہ مالا تحصیل کاموں کی سے ارض کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارکہ میں میرا سوال ہے کہ جو کالی مہندی لگاتے ہیں تو کالی مہندی لگانا ان کے شریعت میں کیا حکم ہے بتایا نہیں انہوں نے کہ کالی مہندی کہاں لگانی ہے تو مرد کو تو برحال کالا رنگ ممنوعی ہے اس حوالے سے ممنوع ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے ہاتھ پیر میں تو مہندی لگانی نہیں گئے تو نہ جائی زورا میں داڑی اثر پہ لگائیں گے تو کالا رنگ داڑی میں کرنا منع ہے کالا رنگ تو کرنی سکتے چاہے وہ خضاب کی صورت میں ہو چاہے کسی اور رنگ میں ہو اور جہاں تک رہا عورتوں کا معاملہ اسلامی بھینوں کا معاملہ تو وہ بھی جو سر کے بال ہیں اس کے اندر سیاہ مہندی نہیں لگا سکتی ان کو بھی سیاہ رنگ کرنا یہ ممنوع ہے البتہ کالی مہندی اس کے علاوہ وہ ہاتھ میں لگاتی ہیں یا پیر میں لگاتی ہیں تو اس کا لگانا ان کو جائز ہے سوائے اس مہندی کے جس کی ممانات ہے ایسی کیمیکل والی کون مہندی جس کا جرم ایسا جمتا ہے کہ دھلنے کے باوجود اترتا نہیں بعد میں اترتا دیتا ہے ایسی جو مہندی خاص ایسی مہندی وہ تو نہیں لگائیں گی اس کے علاوہ جو مہندی ہے وہ اگر کالے رنگ کی بھی لگاتی ہیں ہاتھ یا پاؤں پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بالو پر وہ بھی کالا رنگ نہیں کر سکتی جی اگلی کور بہر میں اس میں عمرے پہ جانا ہے اور اس کا مہرم کوئی نہیں ہی اور اس کا ایک لگتا ہے تیرا سارا عمرے کیا وہ مہرم شریعت اور پر بند سکتا ہے اور عمرے پہ جانے کیلئے محرم عورت کے لئے شرط تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ مہرم ہونا ضروری ہے اور علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مراحق یعنی قریب بلوغ ہو یعنی بالغ ہونے کے قریب قریب ہو تو اب یہ تیرہ سال انہوں نے جو ذکر کی ہے یہ ہے مراحق کی عمر اور تیرہ سال ویسے بھی انہوں نے جو ذکر کی ہوگی وہ اس بھی اعتبار سے کی ہوگی تو اس میں ویسے ہی وہ جو ہجری اعتبار سے ہے یہ چودہ کے قریب قریب ہو گیا ہوگا تو اگر وہ ایسا ہے کہ دیکھنے میں صحیح سہتمند معلوم ہوتا ہے اور حفاظت کر سکتا ہے ایسا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے جبکہ دیکھنے میں واقعی بڑا محسوس ہوتا ہو بلکل چھوٹا سا بچہ سا نہ لگتا ہو دیارے سفر کے جو پروسیسیں وہ وہ کر سکتا ہو دیکھنے میں بڑا محسوس ہوتا ہو یہ علماء نے لکھا ہے یہ بلوک کے قریب ہے تو ایسے بچے کے ساتھ بھی عورت سفر کر سکتی ہے میرا نام سید محمد منور علی اتاری ہے مبتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کسی غیر مسلم کمپنی کی نقل بنانا جائز ہے یا نہیں مجمل سوال ہے ان کا کیا نقل بنانا کس چیز کی نقل بنانا اب دیکھیں مسئلہ یہی کہ نقل جو بنائی جاتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جس کی قانون اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس کی بنا سکتے ہیں نقل تو اب اس اعتبار سے نقل قانون بناتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ سامنے والے کو دھوکہ نہیں پڑھ رہا مثلا کمپنی مشہور ہے اگرچہ کہ غیر مسلموں کی ہے لیکن مشہور کمپنی ہے جس کی طرف لوگوں کا رجوع رہتا ہے اب انہوں نے اسی کمپنی کا مارک لگا کے اسی کی طرح بنائی اور شو بھی کر رہے ہیں کہ گویا کہ وہ اسی کمپنی کی تو ظاہر ہے یہ دھوکہ ہے دھوکے کی اجازت نہیں ہے دوسری صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ قانون بھی بہت ساری جگہ پر یہ چیزیں ممنوع ہوتی ہیں اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے قانون وہ ریجسٹر ہوئی بھی ہوتی ہیں قانون اس سے بنانا منع ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس اعتبار سے بھی یہ ممنوع ہوگا اس کو بنانے کی اجازت نہیں ہوگی تو غیر مسلم ہونا یہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کسی کو دھوکہ دے سکیں آپ جو ہے وہ کسی کو فریب دے سکیں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے تو اب یہ جو کمپنی ہے اور کیا چیزیں یہ بنا رہے ہیں قانونی پروسیس اس کا کیا ہے اس تمام کی اگر وضاحت ہوتی تو بات واضح ہو جاتی لیکن برحال دھوکہ دینے کی کسی صورت بھی اور قانون کے خلاف وہ قانون کے جو شریعت متارہ سے نہیں ٹکراتا اس کے برخلاف عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے مدیسل کے ناظرین بہت ساری چیزوں سے متعلق ہماری گفتگوش شل رہی ہے حلال و حرام الحمدللہ کیا ہے کیا کرنا اس حوالے سے ہم سن رہے ہیں حضور یہ اشارت فرمائے کہ امام نے سنت موقعہ نہیں پڑھیں جو ایسے میں سے ہمیں موصول ہوئے مقتدیوں کو بھی پتا ہے کہ امام نے سنت موقعہ نہیں پڑھیں تو کیا اس سے جماعت پر کوئی اثر پڑے گا دیکھیں جماعت پر جو اثر پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ جماعت ہوتا جائے گی لیکن امام کا اس طرح کرنا یہ غلط ہے اور بعض صورتوں میں اس کے فسق کی صورتیں بنیں گے جیسے فجر کی دو سنتیں ہیں اس کا حکم بہت سخت ہے تو اب بار 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 وہ چھوڑتا رہتا ہے عادی ہے اس چیز کا کھلم کھلا اس چیز کر رہا ہے تو اس میں کئی صورتیں وہ بنیں گی کہ فاسی کے مولین وہ بن جائے گا زہر کی چار سنتیں موقعہ جو ہیں وہ ہیں بھی سنتیں موقعہ فرض سے پہلے پڑھنا سنتیں موقعہ ہیں اس طرح فرض سے پہلے پڑھنا بھی سنتیں موقعہ ہیں اس لیے اس کو چھوڑنے کی تو اس کو اجازت نہیں ہوگی اب مقتدیوں کو پتا ہے تو اس صورت میں تو بات بلکل آسان ہو جاتی ہے کہ بندہ پہلے سنتیں پڑھ لے اس کے بعد پھر وہ جماعت کروائے اس سے پہلے جماعت نہ کروائے اصل میں عام طور پر ہوتا ہے یہ زہر میں ایسا ہوتا ہوگا ایمہ کا کہ بھاگتے بھاگتے پہنچیں ان ٹائم پر اب دو تین منٹ رہ گئے ہیں پڑھیں گے تو پھر مقتدی جو ہے وہ باتیں کریں گے کہ دیرے کر دی وہ ہو گیا تو دیکھیں اللہ تعالی مخلوقین فی معصیت الخالق کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں مخلوق کی وہاں پر پرواہ نہیں کی جائے گی تو ٹھیک ہے اگر بات کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں آپ کو ویسے ہی پابند ہونا چاہیے کہ آپ وقت سے پہلے وہاں پر پہنچ جائیں ایک آت مرتبہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو مقتدی بات نہیں کریں گے وہاں بات کریں گے کہ جہاں آپ بکسرت اس کی عادت بنائیں گے تو آپ پہلے نماز سنتیں پڑھیں پھر اس کے بعد جماعت کروائیں اس سے پہلے جماعت نہ کروائیں جی اگلی کور میں یہ لگے ہیں پنجاب سے بات کر رہا درود تعلقہ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ آدمی ایک خوت ہو جاتا ہے عمرہ یا حاجی کرنے کے لیے باہر جاتا ہے تو اس کے گھارت والے جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں تو وہ فاتحہ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھو لیکن وہ آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی دفن نہیں ہو دفن انہیں میں مہینہ لگ سکتا ہے ہفتہ لگ سکتا ہے تو کیا یہ شرط ہے کہ آدمی دفن ہوگا تب بھی فاتحہ کھانی ہوگی یا اس سے پہلے بھی فاتحہ کھانی ہو سکتے ہیں جی حضور کیا فرمائے دیکھیں فاتحہ کھانی کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کو دفن کیا جائے یا اس کی تدفین کے مراحل ہو جائے اصل میں ہمارے یہاں عام طور پر یہ تصور ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جو عصار سواب ہوتا ہے سواب پہنچانا ہوتا ہے وہ فقط جو دنیا سے رخصت ہو چکے انہیں کے لیے ہے جیسے ان کا سوال تو چلے دنیا سے جانے والے ہی کے لیے ہیں لیکن کیونکہ تدفین نہیں ہوئی اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہوگی پروسیس ہی ایسا چل رہا ہے تو یہ ذہن میں بٹھا ہوا ہے کہ نہیں جی تدفین کے بعد ہی ہوگی تو ایسا کچھ نہیں ہے تمام کتب فقہ کے اندر اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ تمام کی تمام عبادت چاہے وہ فرض ہوں چاہے واجب ہوں چاہے نفل ہوں چاہے سنت ہوں کسی طرح کی عبادت ہو وہ زندہ اور مردہ ہر ایک کو عصال کی جا سکتی ہے یعنی اس کا ثواب عصال کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا اگرچہ کہ اس کی تدفین نہیں ہوئی بلکہ اگرچہ اس کا انتقال ہی نہ ہوا ہو جیسے بہت سے افراد ہوتے ہیں عمرے پر جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کو ثواب پہنچائیں عمرہ کر کے ثواب پہنچائیں تو یہ تشویش ہوتی ہے کہ ابھی تو والدین زندہ ہیں تو کیا ان کی طرف سے یعنی ان کے لیے عمرہ تو وہ اپنی طرف سے کرے گا اب یہ ثواب پہنچائیں وہ پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا ہے تو بلکل پہنچا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کئی احادیث طیبہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ نے بعض افراد سے کہا کہ وہاں جاؤ تو نفل پڑھ کے اتنے میرے لئے اس کا ثواب اصال کر دینا تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ مردہ ہی کو انتقال کے بعد ہی اس کو اصال کیا جائے جو زندہ ہے اس کو بھی اصال سواب کیا جا سکتا ہے جی مدید کال دیجئے محمد نئی مختر اکتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا رحنمائی فرما دیجئے کہ کوئی حدیث پاک یا کوئی روایت میں ہے ایسا کہ رمضان کی آمد پر کوئی خوشخبری سنائے تو رمضان کا چاند نظر آنے پر یا رمضان کی آمد پر تو اس کے لئے جنت واجب ہے چلتے ہیں ایسے میں سلتے ہیں رمضان کی آمد آمد اب تو آمد ہے رمضان کی تو اس حوالے سے آنا شروع ہو چکے کہ جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ خبر دی تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی دیکھیں اس طرح کی روایت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے یعنی چھان پھٹک کر کر کے علماء جو ہے وہ تھک گئے لیکن ایسی کوئی روایت نہیں مل سکی جس طرح یہ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ فقط رمضان کے لئے نہیں ربی الاول آئے گا اس کے لئے بھی یہ چلے گی رجب آئے گا اس کے لئے بھی یہ چلے گی بقرعید کا مہینہ آئے گا تو اس کے لئے بھی یہ چلے گی تو ایسا نہیں ہے دیکھیں یہ بہت بہت سنسٹیو ماملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا حضور علیہ السلام کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا کہ جو حضور علیہ السلام نے نہیں فرمائی یہ بہت حساس ماملہ ہے بہت زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا یہ عام لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے اس لئے کہ میرے اور آپ کی طرف ایک بات کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ آپ کی طرف ایک بات کی نسبت کر کے میں کہتا ہوں کہ آپ نے یوں کہا ہے میری طرف بات کی نسبت کر کے کوئی کہتا ہے کہ میں نے یوں کہا ہے حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کہی ہوتی تو یہ بھی درست نہیں ہے لیکن میری اور آپ کی بات یہ شریعت قرار نہیں پائے گی کہ میں نے کہا ہے یا آپ نے کہا ہے تو اس کو شریعت متحرہ کا حکم نہیں کہا جائے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے طرف جب کوئی بات منصوب کی جائے گی تو پھر وہ شریعت کا حکم قرار پائے گا کہ یہ شریعت ہے اس لیے آہ حضور علیہ وآلہ وسلم کی طرف بات کو منصوب کرنے سے پہلے ڈھڑنا چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر قریب تھے کہ باہر سے آنے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید اہلِ بیت میں سے ہیں اتنی زیادہ قربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی خود قرآن کے بارے میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کس مقام پر کس کے بارے میں کب نازل ہوئی ہے اتنا علم ہے لیکن اس کے باوجود جب حدیث بیان کرتے تھے تو آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ حد تل انکان یہ کہنے سے بچتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے بہت احتیاط برتا کرتے تھے اس حوالے سے بلکہ ایک مقام پر تو امام زہبی رحمت اللہ تعالی نے تذکرہ تل حفاظ میں یہاں تک لکھا کہ ایک مرتبہ آپ نے بولنا شروع کیا قارر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہا کھا تھا ہا کھا تھا یعنی حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا اس طرح فرمایا اس طرح فرمایا وہ تذب زب کے اندر آگئے کہ الفاظ کیا تھے فرما تھے کہ فرہ فرہ کا مطلب وہ جائے دوڑ جانا بھاگ جانا وہاں سے تو آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے فوراں چلے گئے وہاں سے تو آپ کے اوپر یہ کیفیت تاری ہوتی تھی تو ہمارے اسلاف اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط بڑھتا کرتے تھے تو اس طرح یہ جو حدیثیں آگے بڑھا دی جاتی ہیں کہ فلا مہینی کی آمد کے اوپر آپ دیں گے کسی کو خبر تو آپ کو جنت واجب ہو گئی کل بروزی قیمت پکڑ بھی ہو سکتی ہے پوچھ لیا جائے کہ تمہیں یہ بات آگے بڑھانے کی اجازت کس نے دی تھی تو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط بڑھتے ہیں جب تک کسی بات کے بارے میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں آپ کسی مستند سنی علم دین سے اس کی کنفرمیشن نہ کر لیں اس وقت تک ہرگز اس کو آگے نہ بڑھائیں اچھا اب جیسے یہ تو مہینے کی مبارک بات کے حوالے سے تھا مختلف ایس ایم ایس اسی طرح کہ آتے ہیں موبائل پر کہ بھائی آپ اس کو آگے بڑھا دیں تو آپ کو خوشی ملے گی آپ اس کو آگے فورورڈ کر دیں اتنے لوگوں میں تو آپ کو یہ ملے گا تو وہاں بھی مطلب آدمی آزمائش میں آ جاتا ہے کہ میں کیا کروں خوشی اس کے ساتھ یہ ایڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں بڑھایا تو پھر آپ کو دس دن میں نقصان ہو جائے گا بارہ دن میں آپ کی نقری چلے جائے گی پندرہ دن میں بچہ مر جائے گا بیس دن کے اندر گھر تباہ و برباد ہو جائے گا بھائی کس شریعت کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اللہ تبارک وطالہ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھے اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے کہ جس نے میری بات کو سنا یاد رکھا اور اس کو آگے پہنچا دیا بلیغو عنی ولو آیا یہ ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو لیکن یہ کہاں ارشاد فرمایا کہ اگر نہیں پہنچاؤگے تو تباہ و برباد ہو جاؤگے حضور علیہ السلام رحمت اللہ العالمین ہے اس طرح کی بات ہوتی تو آپ علیہ السلام ضرور اپنی امت کی رہنمائی فرماتے کہ ورنہ کہیں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے تو اس لیے بہت زیادہ اس طرح کی ایسے میں چلائے جاتے ہیں اور اب تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی آرہی ہے ایسے ایسے یہ بڑھتا ہی چلائے جاتے ہیں اب آواز کے اندر آنا شروع ہو گیا ایسے ایسے خوبصورت مناظر آئیں گے آواز کے ساتھ وہ بنانا شروع کریں گے کہ فولہ کو زیارت ہوئی اور اس کو یہ ہوا اور اس نے پہنچایا اس کی نوکری لگ گئی اس نے نہیں پہنچایا وہ تباہ ہو گیا تو خدا کے واسطے ایسی چیزوں سے گریس کیا کریں اور لوگوں کو تشویش کے اندر مبتلا نہیں کیا کریں اور ایسے میں اس کسی کے پاس آئیں تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ آگے بڑھائیں بلکہ بعض صورتوں میں تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ آگے نہیں بڑھائیں گا یہ نقصان والا کہ اس کو آگے بڑھانے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھائیں بعد ہی چلے کے ناظرین آئیے ہم فیدان احمد رضا جامعہ چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھیں طلبہ مفتی صاحب سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں مدینہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے آقل السلام کو جو میراج ہوئی جو موضعی عطا کیا گیا تو یہ جسمانی ہوا روحانی ہوا اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہے اس حوالے سے جو محققین کا قول ہے اکثر علماء کا قول ہے اور اکثر صحابہ کرام علی مردوان کا قول ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج بیداری میں جسمانی طور پر ہوئی یعنی پوری کی پوری میراج مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک پھر مسجد اقصہ سے ساتو آسمان پھر اس کے بعد جو ہے صدرت المنتحہ پھر صدرت المنتحہ سے دیگر مقامات پر حضور علیہ السلام کا جانا یہ تمام کا تمام بیداری کی آلب میں ہوا قاضیات مالکی رحمت اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ شفا شریف کے اندر اس مسئلے کو صحابہ اکرام عریم مردوان کے اقوال کی روشنی کے اندر بیان کیا ہے کہ تمام کے تمام دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ میراج جسمانی ہوئی اس لئے ایک تو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں جو جو باتیں موجود ہیں وہ ساری کے ساری اس بات کی رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ بیداری کے اندر ہوئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وآلہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہی اسرا بھی عبدی قاق ہے وہ ذات کے جو رات و رات اپنے بندے کو لے گئی عبد کا لفظ بولا جاتا ہے اس ذات پر جو جسم اور روح دونوں ہوں یعنی جسم کے ساتھ روح بھی موجود ہو تو اس پر عبد بولا جاتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ میراج روحانی ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا سبحان اللہی اسرا بھی عبدی بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہی اسرا بھی روح عبدی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کی روح کو لے گئی جب عبد فرمایا تو عبد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جسم اور روح دونوں دونوں کا مجموعہ تو یہ آیت ہی اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جو میراج ہوئی وہ جسمانی میراج ہوئی دوسری بات یہ کہ اگر میراج روحانی ہوتی تو پھر یہ کفار جو استہزا کر رہے تھے مزاق کر رہے تھے اسی طرح بعض وہ جو ایمان لے کر آئے تھے لیکن ضعیف الاعتقاد تھے اور وہ فتنے کے اندر مبتلا ہوئے ایمان سے پھر گئے اگر یہ معاملہ روحانی ہوتا یعنی یہ معاملہ خواب کے اندر دکھایا گیا ہوتا تو یہ تو کوئی فتنے والی چیز ہی نہیں یہ کوئی آزمائش میں پڑھنے والی چیز ہی نہیں جو خواب ہے اس میں تو بندہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں کہاں کہاں ایک لمحے کے اندر چلا جائے گا تو وہ تو کفار کہے سکتے تھے کہ اس میں کیا ہوا خواب میں تو ہم بھی ساری کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اعتراضات اور حضور علیہ السلام کا پھر جواب دینا پھر آحادیث تیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا گیا اور آپ نے پھر اس ساری کی ساری نشانیاں ان کو دیکھ کر بتائیں مراج عطا کی گئی وہ جسمانی مراج عطا کی گئی ورنہ روحانی مراج آپ کو ایک مرتبہ نہیں تینتیس مرتبہ عطا کی گئی مراج جو ہوئی آپ علیہ السلام کو جسمانی عطا ہوئی اس کے علاوہ روحانی مراج تو آپ کی بہت ساری ہیں مدیس علیہ کے ناظرین پیارے آقا علیہ السلام کو جو عظیم و شان موزہ عطا ہوا آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اس کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے شاید فرمایا مزید کولز بھی ہیں ایس ایم ایس بھی ہیں سلسلے کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے مزید کولز کم لیتے ہیں میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں یہ پانی کا کاروبار ہے جو لوگ پانی کو خرید کر کے بیٹھتے ہیں اور مناخہ کماتے ہیں یہ اس پہ کیا رائے مفتی صاحب میں لیے اب تو یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے پانی کا دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بالخصوص جو پانی بیچا جاتا ہے اس میں تو تگو دو بھی کی جاتی ہے اس کو جماع بھی کیا جاتا ہے پھر جو اچھی کمپنی ہو تو وہ فلٹر بھی اچھے انداز میں کرتی ہے پھر پوچانا بیچنا یہ سارے کے سارے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی کاروبار شرعن یہ جائز ہے اب اس میں کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے مثلا بولنا منرل وارٹر ہے کہ یہ فلٹر کیا ہوا پانی ہے لیکن وہی نل سے بھر کے پانی دے دے گا تو زہرے پھر دھوکہ دے رہا ہو یہ ایک الگ جرم ہے وہ تو پھر کسی بھی چیز کے اندر آئے گا تو وہ جرم بنے گا وہ ناجائز و حرام ہوگا لیکن فی نفسی ہی اس پانی کے کاروبار کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ جمع کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو آگے بیشتے ہیں تو شرعن یہ کام جائز ہے مدیچر کے ناظرین ہمارے ساتھ سلسلے میں جامت المدینہ کے طلبہ اکرام یہاں بھی حاضر ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحب کی بارکار میں عرض ہے کہ یہ مشہور ہے کہ جب کسی کا ذکر ہو رہا ہو کسی کے متعلق بات ہو رہی ہو تو وہ آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان کا نام لیا تو حاضر ہو گیا برائے کرم اس کی افضاحت فرما دیجئے دیکھیں پہلا جو جملہ ہے اب یہ بس عوامی رومر ہوتی ہیں اور بات مشہور ہوتی ہے کہ جی لمبی عمر والا آ گیا حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو آئے اور اس کی عمر لمبی ہو بس بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں اب وہ نانا نانی یاد کر رہے ہیں دادہ دادی یاد کر رہے ہیں ماں باب لے کے پہنچ گئے تو اب پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کہا جائے گا کہ اس کی لمبی عمر ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو عوامی جملے ہیں ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو کہ اس کو یاد کیا جاتا وہ پوچھ جاتا تو اس کی عمر لمبی ہوتی ہو تو اس سے یہ بات چلی گئی اور جو دوسرا جملہ ہے یہ تو سخت دل آزار ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ شیطان کا نام لیا تو وہ آ گیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو دل آزاری ہے کسی کو شیطان بولا گیا تو اس سے تو معافی بھی مانگنا پڑے گی اگر اس کے سامنے یہ بات کہی ہے اس کے پیچھے کہی تو پھر یہ غیبت ہو گئی اس تک پہنچی یہ بات تو پھر اس سے معاف کروانا بھی ضروری ہوگا اس پر توبہ کرنا بھی ضروری ہوگا تو یہ درست نہیں ہے کہ کسی کے آنے پر یہ کہنا کہ شیطان کا نام دیا اور وہ آ گیا جی ویڈیو سوال دیجئے گا میرا فرحان احمد اتاری نام ہے میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہا جاتا ہے بچے کا حقیقہ نہ کرنے پر مستقبل میں مشکلات آتی ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے جی بچے کا حقیقہ دیکھیں یہ صحیح بات ہے اصل میں یہ روایتیں موجود ہیں حدیثیں موجود ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بلاؤں کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے تو حقیقے کے ذریعے اس پر جو بلائیں مسئیبتیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں تو جس کی استطاعت ہے جس کے پاس وسعت موجود ہے جو کر سکتا ہے اس کو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے حقیقہ کرنا چاہیے کہ اس سے بلائیں مسئیبتیں دور ہوتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی استطاعت نہیں ہے اس پر کرنا یہ لازم ہو گیا یہ صنت مستحبہ ہے اگر کسی نے کیا تو بائی سے ثواب ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تبارک وطلہ اس کو لیکن اگر کسی کی وسعت نہیں ہے یا کسی نے ویسے ہی نہیں کیا تو بھی اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا کہ وہ گناہگار ہوا بالخصوص جس کے پاس وسعت نہ ہو قدرت نہ ہو وہ نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ چیز اس کے پر ڈالنا ہے جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا اللہ تبارک وطلہ کسی جان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جو اس کی طاقت ہے تو لہذا اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ اس پر کرنا لازم ہوا ہے کرے گا تو انشاءاللہ تبارک وطلہ بچے کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا یہاں پر اگر مدین شینل کے ناظرین کو آپ یہ بھی ارشاعت فرما دیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر مطلب سالگیرہ کا سلسلہ کیا جاتا ہے بچہ جس کی ایک سال عمر ہو گئی دو سال اس پر بھی دائرے خرچے ہی ہوتا ہے خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں توفت آئیب کا سلسلہ ہوتا ہے تو اب اکی کا کیا بڑی دھومدام سے کرے ہیں جس پر مطلب لاکھ روپے خرچ ہوں گے یا اب سالگیرہ بھی تو کر رہے ہیں اس پر بھی تو پیسہ خرچ ہوتا ہے نا تو سالگیرہ کرنا بہتر رہے گا یا اکی کا ہی کر دیا جائے اور ایک چھوٹے سے اس کو سلسلہ کر رہے گا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سالگیرہ کوئی مستحب مستحسن کام تو نہیں کہ سالگیرہ منائی جائے ہاں شریعت کے دائرے کے اندر منائی جا رہی ہے یہ مباہ کام ہے اس میں کوئی اچھی نیت کر لی گئی اور کوئی اس کے اندر غلط کام نہیں کیا گیا تو تو ثواب کا کام وہ بن سکتا ہے لیکن عقیقہ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف سے قربانی کی تھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا تو اس لئے زہرے کے باہر صورت سالگیرہ سے جو بہتر ہے اخلاص اور اللہیت کے ساتھ کیا جائے تو عقیقہ ہی بہتر ہے تو نہ اس میں لاکھ روپے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت ہے اگر کسی کی ایک بکری بیسے لڑکی کا ایک بکری ہے کہ اس کے لئے ایک بکری زباہ کی جائے اور لڑکے کی طرف سے دو بکرے لیکن دو بکری کی بسائد نہیں ہے تو ایک بھی کیا جا سکتا ہے اس کے طرف سے تو بھی اس کا عقیقہ ہو جائے گا تو یہ خرچہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور خرچہ ان کے پر نہیں ہے اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس کا گوشت سارے کے سارے خود بھی رکھے کھا سکتے ہیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے وہ خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں والدین بھی کھا سکتے ہیں تو ظاہرے کہ اگر یہ دیکھا جائے گا تو یہ پانچ چھ سات آٹھ ہزار پے کا خرچہ ہوگا تو اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو یہ ظاہرے کہ اس کے ذریعے مصیبتیں بھی دور ہوں گی سنت بھی ادا ہوگی تو سالگرہ سے تو بہتری قرار پائے گا مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس بھی ٹھیک ٹھاک موجود ہیں ایک ایس ایم ایس ہم شامل کر سکیں کیونکہ وہ وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے حضور یہ اشارت فرمایا ایس ایم ایس یہ ملا کہ جیسے دعوت اسلامی کے مدنی کافلے بھی سفر کرتے ہیں اور ظاہرے مدنی چینل ہمارا ایک سہارا ہے ظاہرے اس کے ذریعے ہم علم دین بھی سیکھتے ہیں تو کیا مسجد کے اندر ہم موبائل پر اگر نہیں اس کی اجازت نہیں ہے مدنی چینل مسجد کے اندر چلانا یا فنائے مسجد میں ایسے مقام پر چلانا کہ جس کو دیکھ کے پتہ چلے کہ مسجد کے اندر مدنی چینل چلائے جا رہا ہے تو اس کی دارو رفتہ اللہ سنت کی طرف سے اجازت نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا بہت ساری اہم باتیں ہمیں اس حوالے سے سیکھنے کو ملی بالخصوص آج ہم نے اپنے سلسلے میں پیارے آقا علیہ السلام کا جو میراج کا تذکرہ ہے چند باتیں اس پر کی ہیں ورنہ تفصیل تو بہت ہے اور مدنی چینل پر آپ باقاعدہ اس کے سلسلے بھی دیکھ رہے ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ سواجل عشق رسول بڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ کا خوب بھی نصیب ہوگا اور انشاءاللہ بہت ساری برکتیں ہیں اللہ کی بارگرہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگرہ میں قبول فرمائے ہمارا سلسلہ اس حوالے سے سفر مراج چل رہا ہے اور اس کے علاوہ اتفاق کی بات ہے کہ شفا شریف جو ہر جمعہ کو ہمارا درس ہوتا ہے اس میں بھی ان دنوں مراج ہی کا تذکرہ آئے باتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر بھی مراج کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بہن کیا ہے ماشاءاللہ تو دیکھتے رہیں سلسلے انشاءاللہ آپ کے علم اضافہ ہوتا رہے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ محمد صل اللہ تعالیٰ آرے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء طاقہ